بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی ثابت گرم مسالہ اور یہ پیاس پیاس میں نے ایک عدد لیتی ہے اور سارا ثابت گرم مسالہ لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی پہلے تو ہم یخنی بنا کے ڈال دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہم اس ڈائرکٹ ہی اپلائے کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے دو سے تین میرے تک یہ پک جائے گی پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے زیرہ زیرہ ہم ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بعد میں ڈال دیا ہے آپ اس کے اندر پھر لسر ایدر کا پیس ڈال لیں گے یہ وہی مسالہ جو گھر میں ہمارے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارے طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی اور طریقے سے بناتا ہے کسی اور طریقے سے بناتا ہے لیکن یہ والی ریسپی یقنی بلوکی بہت ہی مزیدھا رہے اب میں نے چھ سے آٹھ ادہ دھری مرچے لے لی تھی اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب یہ ڈال کے میں اس کو اچھی طریقے سے ہلا لوں گی تاکہ تھوڑا سا پانی اس کا خوشک ہو جائے اب اس کے اندر جائے گا نہیں دیکھئے اس کو اچھی طریقے سے یہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی چکن چکن میں نے آدھا کلو لی ہے چکن آدھا کلو لی ہے اس کو بھی میں اس میں تھوڑی دیر تک بھونوں گی اس کے ساتھ ہی ہم آلو بھی ڈال دیں گے کیونکہ چکن اور آلو میں کوئی ٹائم نہیں لگتا گلنے میں تو اگر ایک ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے تو ٹائم بھی بچے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ پک جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو ڈھک کر پکنے کیلئے چھوڑ دوں گی اب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کہاں تک ریٹی ہوا یہ ہمارا چکن اب دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنا زبردست کلر اور خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی یعنی کہ آسان ریسیپی میں آپ لوگ کو بہت ہی اچھی چیزیں بتائی جاتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے پانی جتنے میری چاول ہے اس حساب سے میں نے پانی ڈال دیا ہے اور جائے گا اس کے اندر چائنیز نمک چائنیز نمک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں میں نے چائنیز نمک ڈال دیا ہے تھوڑا اور سادہ نمک اپنے ٹیس کے حساب سے میں نے ڈال دیا ہے اب آپ یخنی کی شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یخنی ریڈی ہے اب اس کے اندر جائے گا پیسا ہوا گرم مسالہ آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی اب میں نے چاول کو بھگو دیا تھا چاول بھیگے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آپ نے دیکھا اس میں نہ اس میں ہلدی ہے نہ اس میں لال مرچے ہے نہ اس میں دنیا پساوائے اس میں صرف چند مسالوں سے ہی بہترین پلاو بنے گا اب میں اس کو ڈھک دوں گی دم دینے کے لیے تاکہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے دم ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے وائٹ پلاو یخنی پلاو بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے چلے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھ لیے یہ دیکھئے سرف کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے آپ لوگ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میری ویڈیو کو شیئر کریے کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے ملتے ہیں نیکس سی پی پہ اللہ حافظ